بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ سب کو پیزا وائز چینل میں خوش حامدید اور السلام علیکم ناظرین آج ہم پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک موجزہ کے بارے میں آپ کو بتائیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موجزوں میں بڑا موجزہ تو قرآن شریف ہے کہ جس کی ایک صورت کے برابر عبارت بھی کو ہی نہیں بنا سکتا اگر آپ نے میرے چینل پیزا وائز کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور گنٹی کے بٹن کو دبائیں مدینہ تو یبا میں ایک سال قطع سالی ہو گئی مینہ نہ برسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعہ کے روز قطبہ ارشاد پرما رہے تھے کہ ایک عرابی نے آزر ہو کر حرص کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانور ہلاک ہو گئے کھیت درکت کشک ہو گئے گریب لوگوں کے بچے بھوک سے مرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ مینہ برسائے یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ میں اپنے آتھ آسمان کی طرح پٹا کر فرمایا ہے میرے اللہ بارش برسا دے خشک زمین کو تھر اور سوکے کیتوں کو زندہ کر دے صحابہ خرام رضی اللہ تعالیٰ ہنہو کہتے ہیں کہ عزور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آتھ اٹھانے سے پہلے آسمان پر بادل کا نام و نشان نہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آتھ اٹھاتے ہی پہاڑوں کی طرح بادل اٹھ کر آئے اور اسی وقت برسنے لگے اور مسجد نبوی سے پانی ٹپک کر عزور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر مبارک سے بہتا ہوا ریش مبارک سے ہوتا ہوا عزور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لباس پر گرتا ہے اس جماعت المبارک سے برابر دوسرے جماعت المبارک تک بارش برستا رہا جب دوسرے جماعت المبارک کو عزور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خطبہ تھا خطبہ پر مانے کے لئے کڑے ہوئے تو پھر ایک احرابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بارش کی کسرت سے اندیشہ علاقت ہے یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ میں دعا فرمائی مولا کریم مدینہ کی بستی میں تم جائے جنگلوں میں برسے دریاؤں میں برسے ضرورت کے موقع پر برسے ناظرین امارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑی ہی شان والے ہیں کہ سب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاحت کرے ناظرین زمین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاحت کرے آسمان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاحت کرے ہوا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مطیح ہو پانی مطیح ہو بادل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا سے برسے سبان اللہ نبی کریم کیا ہی رحمت والے نبی تے اپنا بہت سارا خیال رکھیں اللہ نگے بان